اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے بریکنگ خبر ہے اور بریکنگ خبر یہ ہے کہ بلاخر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کے جو سابق سربراہ ہیں جنرل ریٹائیڈ فیض حمید ان کے خلاف جو الزامات ہیں عام طور پر جو کرپشن کے الزامات اور انہوں نے بطور جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اپنے اختیارات کا جو الزام لگایا جاتا ہے ناجائز استعمال کیا تھا اس کے حوالے سے ایک تحقیقاتی جو کمیٹی ہے وہ قائم کر دی ہے اور اس کو کمیٹی کو جو ہیڈ کریں گے وہ ایک میجر جرنل ہوں گے اور یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فوج میں جو اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس ہے خود اتصابی کا عمل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ حالیہ مہینوں میں اور ایون جب جنرل ریٹائر فیض امید ریٹائر ہوئے تھے پہلے آئی ایس آئی کے سربراہ تھے پھر وہ پشاور کے کور کمانڈر اور جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو اس وقت وہ بہاول پور کے کور کمانڈر تھے اور حالاکہ ان کی سرویس ابھی چار پانچ ماہ رہتی تھی لیکن کیونکہ وہ آرمی چیف کی دور سے باہر ہو گئے تھے اور اس لیے انہوں نے پھر اسنیفہ دے دیا تھا اور اپنی جو باقی مدد تھی انہوں نے پوری نہیں کی اور اب یہ خبر آ رہی ہے اور اس کی تصدیق خود جو ابھی دنیا نیوز کے اوپر بھی کامران شاید کا ایک شو چل رہا تھا جس پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب باقیرہ طور پر انٹرنل جو انکوائری ہے فوج نے اس کا حکم دیا ہے میں نے کوشش کی یہ جاننے کے لیے جو پاکستان کے ریلیونٹ ادارے ہیں یعنی کہ جو فوج کا تعلقات عامہ کا یعنی کہ آئی ایس پی آر اور جو باقی جو بھی ریلیونٹ ہیں میں نے ان کو میسیج بھی ڈراب کیا لیکن ابھی تک ان کی طرف سے جواب تو نہیں آیا لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ خبر درست ہے کیونکہ یہ تنقید یقینی طور پر ہو رہی تھی کہ جب ایک طرف سیاسدانوں کی یا باقی لوگوں کی تو بات ہوتی ہے لیکن جو فوج کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی تو فرشتے نہیں ہیں اگر کسی نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا کسی خلاف کرپشن کے الزامات ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی خاص کر کے جو جنرل فیض ہیں ان کا نام اکثر جو کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورسیز ہیں ان میں سامنے آیا حالی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو کے جو ایک بہت بڑی کانٹروورسی ریگارڈنگ فیضاباد دھرنا کیس آپ کو یاد ہوگا جو فیضاباد دھرنا دو ہزار سترہ میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس وقت جو تحریک لب بیک نے دیا تھا فیضاباد جو انٹرچینج ہے اسلامباد کے اندر اکیس روز تک کے لیے انہوں نے وہاں پر دھرنا دیا تھا اور اس کے بعد جب وہ دھرنا ختم ہوا تو حکومت کو ورشلی سرنڈر کرنا پڑا لاؤ منسٹر کو استیفہ دینا پڑا اور اس میں جو معایدے پر دستخط ہوئے تو جس اور پہلی مرتبہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جنرل فیض کا نام پبلکلی سامنے آیا کیونکہ وہ اس وقت آئے سائے کے اندر ڈی جی سی تھے اور عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی سی کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بڑا لوکی ہوتی ہے اتنا پبلک میں وہ آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی نیچر آف جوب ایسی ہوتی ہے لیکن سم اور دی ایدر جو ایک تفاہ مشرف کے ٹائم کے اوپر جب ڈی جی سی تھے میجر جنرل ریٹائیڈ زمیر حیدر ان کا نام تھا ظاہرہ ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہو گی اور انہوں نے بعد میں ایڈمیٹ کیا تھا اور مشرف کے ٹائم پر ڈی جی سی تھے جس میں انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا تھا کہ کیو لیگ جو ہے وہ آئے سائے نے بنائی اور کیسے پیپلز پارٹی کو توڑ کر ایک فورڈ بلوگ بنایا گیا تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا تو اس وقت ڈی جی سی کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا تھا لیکن وہ بھی انہوں نے ریٹائیرمنٹ کے کئی عرصے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا لیکن جب وہ سرویس میں تھے تو کبھی کسی کو نہیں پتا تھا کی کون ڈی جی سی تھا تو عام طور پر یہ پوزیشن ہی ایسی ہوتی ہے لیکن جو جنرل فیض جب بنے ڈی جی سی تو پہلی مرتبہ یہ جو فیض آباد دھرنے والا کیس ہے یہ جب سامنے آیا تو اس میں ان کا نام جب باقی جہاں پر فریقین کے دستخطے تو اس میں بطور گیرنٹر جو ہیں وہ ڈی جی سی ایجنرل فیض حمید کا نام آیا تو وہ جو دھرنا تھا تحریک لب بیک کا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت پی ایم ایلن حکومت کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی وہ اس کا ایک حصہ تھا اور ٹی ایل پی کو ڈیلبریٹلی اسٹیبلشمنٹ نے لائیا تھا تاکہ پی ایم ایلن کی حکومت کو دباؤ میں ڈالا جا سکے اور الزام جو ہے وہ جنرل فیض پر ڈالا جاتا تھا لیکن جو انکوائری کمیشن بنا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر اس میں دوروز پہلے ہی جنرل فیض حمید کو باقیدہ طور پر اس میں کلین چٹ دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو بھی جنرل فیض حمید کا کنڈکٹ تھا اور اس میں جو بطور فریق انہوں نے دستخط کیا اس معایدے کے اوپر تو وہ پرائی منسٹر اس وقت کے جو پرائی منسٹر تھے شاہد خاکان اباسی ان کی انسٹرکشنز کے ہی اوپر کیے اور انہوں نے پنجاب حکومت کی اوپر جو انکوائری کمیشن تھا لیکن ایک طرف تو ان کو یہ کلین چٹ ملی اور دوسری طرف اب یہ خبر آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے میجر جنرل اس کی سربراہی کریں گے اور جو جنرل فیض کے خلاف الزامات خاص کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کرپشن کے ان کے حوالے سے الزامات ہیں مثلا جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں تھی کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ایک جو باقیہ آپ سارا علم صاحب نریٹ کرتے ہیں کہ کیسے جو آئی ایس آئی کے لوگوں نے ایک جو ریل سٹیٹ کا کاروبار کرنے والا کے خاندان تھا کیسے ان کو زدو کوب کیا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور ادروائز بھی ان پر اور ان کے جو بھائی ہیں حالی میں ان کو ایون کے گرفتار بھی کیا گیا ایک کرپشن کے مقدمے میں بعد میں ان کی زمانت ہو گئی ان کا بھی نام آ رہا ہے تو کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی کیا تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ ان تمام الزامات جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کرے گی اور اگر یہ الزامات سچ ثابت ہوئے تو پھر اس کے مطابق جنرل فیض کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ فوج کی طرف سے اپنے ہی ایک افسر آئی ایس آئی کے سابق جو سربراہ ہیں ان کے خلاف تحقیقات کا انہوں نے حکم دیا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں ہیں جو متناظر رہے ہیں ماضی میں بھی جو بھی مور ایس آئی کا سربراہ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ہمیشہ رہی ہے وہ اور آرمی شیف کے ساتھ بھی ایسی کانٹروورسیز رہی ہیں لیکن پاکستان میں یہی سمجھ جاتا ہے کہ شاید جو فوج کے اندر تمام جو جرنیل ہیں ان کا ایک unwritten آپس میں پیکٹ ہے کہ ٹھیک ہے انٹرنل جو بند کمرے کے اندر ان کی جو مرضی لڑائی ہو جو مرضی ان کے ایشیوز ہوں لیکن اس کو وہ پبلک نہیں کریں گے اور پبلک لی کسی کو ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو ریڈی کیول نہیں کرے گا تو اس لیے بہت کم لوگوں کو اس بارے میں امید اور توقع تھی کہ کبھی ایون کہ اگر کوئی کسی فوجی افسر نے میس یوز کیا بھی آثورٹی کا کرپشن کی بھی ہو تو اس کے خلاف کیا باقیرت اور پر کوئی کاروائی ہوگی کیونکہ فوج کے بارے میں کھایا یہی جاتا ہے کہ ان کی سیکسیس کی راز یہی ہے کہ کم از کم جرنیلوں کی حد تک ان کے اندر یونٹی بڑی ہے آپ کو پتا ہے کہ پولٹیشن ایک دوسرے کے خلاف گندو چالتے ہیں اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جب آرمی چیف کی تائناتی ہو رہی تھی تو جو جنرل فیض اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی اور ہر ادارے میں ہو سکتی ہے ایک آپ اس میں کافی زیادہ ٹسل تھی اول دو یہ دونوں جنرل باجوا کے قریب تھے دونوں بلو آئیٹ تھے جنرل باجوا جب آرمی چیف بنے اس وقت یہ دونوں میجر جنرل تھے ایک کو جنرل باجوا نے ایم آئی کا چیف بنا دیا یعنی کہ ڈی جی بنا دیا جنرل آسی منیر کو اور جنرل فیض کو انہوں نے آئی ایس آئی کے اندر ڈی جی سی بنا دیا اور بعد میں پھر جب جنرل آسی منیر لیفٹین جنرل بنے تو ان کو آئی ایس آئی کا سربراہ بھی بنا ہے لیکن اپ دی سیم ٹائم پھر جب جنرل فیض حمید پروموٹ ہوئے ایز لیفٹین جنرل تو ان کو جنرل باجوا نے آئی ایس آئی کا سربراہ بنا ہے تو یہ دونوں جو افسران تھے یہ قریب بھی تھے جنرل باجوا کے لیکن آپس میں ان کی کافی ایک چپ کلش چلتی رہی اور ایک بات تو یہی کہی جاتی ہے کہ جب جنرل آسی منیر بلاخر آرمی شیف دائینات ہوئے تو اسی روز ان کو کنوے کر دیا گیا تھا جنرل فیض حمید کو کہ اب ان کی فوج کے اندر ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اب شاید فردر ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو وہ عزت کے ساتھ خود ہی اسطیفہ دے کر کے گھر چلے گئے حالانکہ جب نیویمبر میں جب ان کی جب آرمی شیف کی تائناتی ہوئی تھی تو سٹل جو آرمی شیف جو جنرل فیض تھے ان کے پاس چار ماں تھے کہ وہ بطور لیفٹین جنرل جو ہیں وہ کنٹینیو کریں اور ویسے بھی اگر آپ سینیورٹی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس طرح سے وہ سپر سیڈ بھی نہیں ہوئے تھے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فوجی افسر سپر سیڈ ہو جاتا ہے خاص کر کے جو تری سٹار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے سب آڈینیٹ کی نیچے کام نہیں کرتا تو ریوائیت جہی ہوتی ہے کہ وہ اسطیفہ دے کر کے گھر چلا جاتا ہے بٹ اس کیس کے اندر جنرل فیض اور اسی طرح سے جنرل رضیر عباس وہ بھی آرمی شیف کی دور میں تھے ان دونوں نے اسطیفہ دیا وقت سے پہلے تو اب جو یہ خبر آئی ہے کہ باقیرہ طور پر ان کے خلاف جو جنرل فیض امیتی خلاف انکواری کا حکم دیا گیا ہے جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا یہ جو انکواری ہوگی اس میں انکواری کی جاری ہے ان کو کلین چٹ دینے کے حوالے سے یا واقعی ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے آپ جرنیل ایک ریٹائرڈ ہوں یا اور دوسرا آپ آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے ہوں تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جنرل حمید گول جنرل اسد دورانی باقی جتنے جنرل جو جن کا دوہزار چودہ کا جو دھرنا ہے اس میں نام آتا تھا جنرل زہیر الاسلام اور باقی جو جرنیل ہیں کسی کے خلاف بھی الزامات لگتے رہے لیکن کسی بھی آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف کبھی بھی باقاعدہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو بھی بے شک الزامات لگتے رہے الزامات جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف ہو یا آئی ایس آئی چیف ہو یہ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں کہ آرمی نہیں چاہتی کہ ایون اگر کچھ گڑھ بڑھ ہوئی بھی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جا اور اس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب جنرل مشرف کو آرٹیکل سکس کے تحت سزائے موت دی گئی دو کہ بڑا اوپن ان شٹ کیس تھا اور اس میں انہوں نے ایک نئی دو مرتبہ پاکستان کی آئین کو توڑا تھا اور دوسری مرتبہ جب توڑا انہوں نے نیویمبر دوہزار سات میں تو اس کے بعد ان کو باقیدہ طور پر جو سپریم کورٹ ہے اس نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ سنگین غداری کے مرتقب ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک سپیشل ٹریبینل جو بنا تھا اس نے باقیدہ طور پر ان کو سزائے موت سنائی تھی لیکن جو اس وقت جو پاکستان کی فوج تھی انہوں نے بالکل اس فیصلے کو نہیں مانا جب انتقال ہوا جنرل مشرف کا ان کو باقیدہ فوجی اعزاز کے ساتھ تفنایا گیا تو یہ جو فوج کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک آپس میں پیکٹ ہے کہ کبھی بھی وہ پبلکلی ان کا کوئی ایکس آرمی چیف ہو یا آئی ایس آئی کا سربراہ ہو اس کو پبلکلی ریڈیکیول نہیں کریں گے تو یہ جو تاریخ ہے ہمارے سامنے ہے تو اگر جنرل فیض کے خلاف انکوائری ہوتی ہے تو کیا اگر اس میں وہ گلٹی قرار پاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی واقعی تعدیبی کاروائی ہوگی یا پھر یہ مٹی پروگرام ہوگا تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ شاید معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ رفا دفا کر جائے بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ زنگی میں دے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرسٹ ہوتا ہے تو میبی شاید وہ جو روایت ہے وہ ٹوٹ جائے بٹ سٹل دیز آرلی ڈیز اور کیونکہ ابھی تو انکواری کا انہوں نے حکم دیا ہے اور جو واقعی اگر انکواری ہوتی ہے تو کیا اس میں ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے آتے ہیں یہ تو آئی تنک آنے والا وقت ہی بتائے گا but at least it's a significant step جو اتنی سپیکولیشنز ہو رہی تھی جنرل فیض کے حوالے سے کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تھے کہ شاید ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی وہ کاروائی تو ظاہر ہے کہ اتنے ماں لگ گئے اس کو لیکن اب at least جو فوج اور جو آرمی چیف نے یہ جو حکم دیا ہے یقینی طور پر کافی اس میں لوگ دلچسپی لیں گے اور سب سے امپورٹن بات کہ یہ جو انکواری کمیٹی ہے کیا کسی نتیجے پر پہنچ پاتی ہے یہ آئی تنک دیکھنے والی بات ہوگی آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ